www.hz.firoz.org ایک صاحب آئے وہ آنکھوں میں آنسن کیا بات ہے کہ ابا نے کہا ہے چوکھٹ بدل دے کہ بھئی آئیے کہ ہاں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام گئے حضرت اسمائل علیہ السلام کے گھر تو بات پوچھا تو کہا کہ بڑی تنگی ہے اور بڑی مشکل ہے فرمایا میرا بیٹا آئے تو اس سے کہہ دے نا کہ چوکھٹ بدل دے مفتی نعیم صاحب نے بھی پرسوی واقعہ سنایا تھا یا کل تو ان کو طلاق دے دی دوسری شادی ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام دوسری سال تشریف لائے گھر پہنچیں پوچھا ہوئی کیا معاملہ ہے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے انامات کی بارش ہے انامات کے ساتھ لدے پھدے ہوئے ہم فرمایا کہ بیٹا آئے تمہارا شوہر تو اس سے کہہ دے نا چوکھٹ کی حفاظت کریں تو بہت خوش میں کہا پتا ہے وہ میرے بابا تھے پہلی بالی سے فرمایا کہ وہ میرے بابا تھے تمہیں طلاق دینے کو کہا ہے تم نا شکری ہو اور ان سے فرمایا کہ میرے بابا تھے اور تمہارے کو خوب محبت سے رکھنے کے لیے فرمایا اب یہ بھائی سابھ آئے ہیں کہ ابا نے کہا چوکھٹ بدل دے میں نے کہا تیرے ابا کے بس بھائی آتی ہے بھائی چوکھٹ بدل دے انبیاء علیہ السلام کے لیے بہت سی باتیں خاص ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے ہم اس کی نکل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا معاملہ امانت دیانت لیکن کچھ چیزیں خاص ہیں وہ اس میں نکل نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت کا کھانا کھایا ہے چند مثالیں ہیں کہ دو وقت کا کھانا ہے کھایا ہے اس پر آ جائے نکل کریں چوکھٹ بدل دے میں نے کہا آپ کے ابا سے کہوں خدا کے واسطے مفتی صاحب کے پاس جاؤ آپ کی بیٹی کے لیے کوئی کہے چوکھٹ بدل دو پھر کہا تم بے اکوف آدمی عمل کرنے لگے ہو کہا ابا کی اطاعت ہے نا میں نے کہا بھائی جاؤ پوچھو مفتی صاحبان سے سورہ لکمان کی تفسیر دیکھو لیکن اصل مفتی صاحب سے پوچھو کہ اس کا حضرت فرما دے تھے نچوڑ ہے سارے حکامات ماباب کے سارے حکامات کا نچوڑ ہے کہ اگر دس دفعہ جانے بھی ہم والدین پر فدا کر دے حق ادا نہیں ہوتا لیکن آگر آگے مگر ہے اگر وہ شرک کا کہیں بدات کا کہیں رسومات کا کہیں گناہ کا کہیں اطاعت نہیں ٹھیک اب کوئی اتنا جملہ ٹیپ کر کے کسی کو دے دے آگے پھر بھی اگر ہے مگر ہے آگے مگر ہر حالت میں والدین سے بتمیزی کرنا بڑی آواز سے بات کرنا آپ کو کیا معلوم کہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو کیا معلوم لا يجوز الحضور عند مچلس فیہ المحضور نافرمانی کے جگہ پر جانا نہیں ہے مو بکار دیا بتمیزی آواز انچا کر دیا پکڑ کا خطرہ ہو جائے گا اللہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے جیسے بابا کی شربے میں مکھی گر جائے تو کھانے دیں گے کہ ہم کچھ بولیں گے تو بیعت بھی ہوگی نہیں یہ بھی پوچھنا پڑے گا مفتی صاحب سے کہ میرے والد صاحب غصے والے ہیں دین کی بات سننے کے لئے تیار نہیں مفتی صاحب آپ سے کہیں گے جا کے والد صاحب کو حق بتاؤ بھائی توبہ کرو بابا کی طرف سے توبہ کرو نفل پڑھو اللہ سے مانگو اللہ والے سے دعائیں کراؤ بابا کی اتنی خدمت کرو وہ خود دین کی طرف آ جائے ہم سانڈ بنے ہوئے ہیں جو آتا ہے خود اپنی طرف سے عمل کرتے رہتے ہیں مشورے میں کتنی برکت ہے چوکڑ بدل دوں اللہ معاف فرمائے اور کوئی کام ہی نہیں پیارے شیخ نے فرمایا کہ اے بھو بیٹیو غور کرنا ناشکری سے نبی کے گھر سے محرومی ہوئی اللہ کی ناراضی الگ ہوئی اور گھر الگ ٹوٹا ناشکری اتنا بڑا عذاب ہے اور شکر کرنے سے نبی علیہ السلام کی صحبت ملی گھر ملا عزت ملی اور پتہ نہیں کیا کیا انامات ملے یہ ایسا ناشکری کا مرض ہے بس وجہ یہ کہ ہر وقت اپنے سے ہنچوں والوں کو دیکھ رہے ہیں بس اپنا جو جھوپڑا ہے اس کو بھی آگ لگا دیتے ہیں